امزان سپیشل میں لے کر آئی ہوں آج آپ کے لئے آلو سموسا اور ویج رول کی جبرجست یہ ریسی پی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل فیض انساری نیشہ رسوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنے سبھی یوٹیوب فیملی کا آج میں بنا رہی ہوں آلو سموسا اور ویج رول جبرجست جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں فیض انساری نیشہ رسوئی میرے چینل کا نام ہے لیکن میں چینج کرنا چاہتی ہوں نیشہ کی رسوئی تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینج کرنا چاہیے اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر دینا اگر ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر لینا اور بلائکن کا بٹن ضرور یا سب پریس کر لینا تاکہ یہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بالکل فری میں اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ سیٹس میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے بنائی تھی جس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں میں نے کس طرح اس کو اسٹور کر رہا تھا اگر آپ کو اس کو پورا دیکھنا ہے کس طرح کریں تھی میں نے دو طرح سے بنائی تھی تو اس کا بھی لنک آپ کو میں ڈیکشن بوکس میں دے دوں گی اب وہاں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے دو طرح سے بنائی تھی سیٹس تو یہ دیکھئے کتنی ساری سیٹس ہیں لیکن میں نے یہاں پہ خالی سیٹس بنا کے رکھی تھی اب یہ میں نے فریجر سے نکال لی ہیں اب انہیں رکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم اس کی فیلنگ کر کے رکھیں گے تاکہ ہم بس نکالیں اور فرائے کر لیں تو یہاں پر بنائی تھی میں نے سموسا سیٹس دیکھیں یہاں پہ سموسا سیٹس بان کر تیار ہیں ہماری بلکل ریڈی ہیں یعنی کہ میں نے سٹور کر رکھی تھی اور لیڈی اب ہم ان کی فیلنگ تیار کریں گے اور ہم سموسے اور بنائیں گے ویج رول تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ویج رول کا سمان تو یہاں پر ویج رول میں میں نے یہاں پر کچھ سبزی آپ کی پسند کی آپ کچھ بھی کاٹ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہ آپ کے گھر میں جو ابھی لے والوں تو میں نے پیاز کٹ کر لی ہے بڑے سائز کی پیاز ہے اگر چھوٹی ہے تو آپ یہاں پہ دو لے سکتے ہیں یہ میں نے پتہ گو بھی لے لی ہے کم سے کم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری ہے اور یہاں پہ گاجہ رہے جس کو میں نے کت دو کس کر لیا تو پتہ گو بھی کو بھی میں نے ہاتھ سے کٹنگ گری سے کت دو کس نہیں کرائے اب یہاں آ جاتی ہے شملے مرچ تو میں نے دو بڑے سائز کی شملے مرچیں اس کو بارک بارک کٹ کر لی ہے اور ایک کپ سے تھوڑے سے کم ہے مٹر اور یہاں پیاز میں نے آپ کو بتائی دیا پتہ گو بھی کا کوئی منیجمنٹ نہیں ہے میں نے اس طرح ہی بس اندازے سے کٹ کر لیا یعنی کہ بڑی ایسا اس کی پتہ گو بھی تھی تو میں نے آدھی کٹ کر لیا اور مٹر یہاں پر میں نے بوئل لیا ہے کچے مٹر نہیں ہے کیونکہ میں نے مٹر کو مٹر بھی میری وہ مٹر ہے جس کو میں نے فلوجن بنا کر رکھی تھی پھر اس کے اندر اسٹور گریتی رمضانوں کے لیے اب چلتے ہیں اور سب سے پلے ڈال لیتے ہیں کوکنگوئل تو یہاں پر میں نے جرہ سو ڈال دیا ہے اس کے اندر کوکنگوئل زیادہ نہیں ڈالنا یعنی کہ میں نے چار سے پانچ ٹیول ڈالے ہیں اس کے اندر ہنگ ڈال دی ہے سب سے پہلے اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے تو پیاس کو زیادہ ہمیں اور کوکنگ کیا نا صرف ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے جیسے یہ سوفٹ ہو جائے گی ہلکا سوٹے سوٹے کر لینا ہے جیسے ہلکا سوٹے ہو جائے گی تب ہی ہم اس کے اندر اپنے سارے ویجی تیولز ڈال دیں گے یعنی کہ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر اتنا ہی ہم اسے کوک کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا تو ہاں پر آپ اس میں کچھ بھی پہلے ڈال سکتے ہیں ٹاماتر بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند سے لیکن یہاں پر میں ٹاماتر نہیں ڈال رہی ہوں سریف مٹر گاجر بندگوبی اور شملہ میٹ ڈال رہی ہوں تو یہاں ساری سبزیاں میں ساتھ میں ڈال لیں سریف پیاس کو ہمیں الکا سوٹے کرنا تھا باقی ساری سبزیاں جو بھی ہماری وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں آپ جس میں نے آپ کو بتایا آپ چاہے تو اس کے اندر ٹاماتر ایٹ کر سکتے ہیں میں ہاں ٹاماتر بلکل نہیں ڈال رہی ہوں اب گیس کا فلم یہاں پر آپ کو لوٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی فلم بلکل نہیں کرنا ورنہ نیچے سا ہماری سبزی جل جائے گی یہاں میں نے گیس کو بلکل سلو کر لیا یعنی کہ زیرو کر لیا کیونکہ یہاں پر ہماری کچھ مسالے کچھ اپنے وہ ڈال لیں تو میں مسالے ہاں کچھ نہیں ڈالوں گی کوئی لال میڑچے نہیں ڈال لیں ڈال لیں سب سے پہلے ڈالوں گی 1 4 ٹی سپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ڈائیں گی سکتے ہیں گرین چلی سوس تو ایک ٹیبل بھر کے ڈال دیا ہے اس کے اندر بہت اچھا ٹیسٹ آنے والا ہے اب یہاں جاتی ہے ہماری کٹی بھی ہری میڑچے ہیں تو میں نے اس کو باری چوپر میں چوپ کر لیا تھا یہ بھی ایک چمچ ڈال دیا ہے ٹماٹر کے چپ ڈال دیتے ہیں ایک چمچ بھر کے اب اس میں سے چمچ سے نکل نہیں رہی تو اسی سے چلا دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ یہ سمان نہیں ڈالنا چاہتے تو یہاں پر سوکے ڈرائے مسالے ڈال سکتے ہیں جیسے بھونا کٹ ازیر ہو گیا کالی مرچ کا پورڈر ہو گیا چاٹ مسال ہو گیا آپ وہ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر وہ سمان نہیں ڈال رہی ہیں آپ دیکھیں یہاں پر ڈالیں گے اس کے اندر آ جاتی ہے ہماری چلی فلیک سوف یعنی کہ کافی سارے فلیور سے اس کے اندر ماشاءاللہ جبر جسٹ تیشٹ آنے والا ہے تو یہاں پر اس چیز کو ڈالیں ماشاءاللہ بہت ہی زبر تیشٹ آنے والا جسے میں نے آپ کو بتایا آپ گھر کے انگیرین سے بھی بنا سکتے ہیں تو گرین چلی ریٹ چلی یہ سب ہی کے ہاں مل جاتی ہے سویا سوز بھی سب ہی کے ہاں مل جاتا ہے تو یہ سب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے فلیور کے لیے آپ اس کے اندر اور بھی سمان ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میگی مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اب یہاں پر میں نے ان سب چیز کو اچھے سے ڈال دیا ہے یعنی کہ اب اس کو مکس کر لیں گے سوفت ہو گئی ہے ہماری سبجی ساری اچھے سے پک گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سبجی ہمارے اچھے سے کوک ہو چکی ہیں تو یہاں پر اب اچھے سے ان کو چلا لیں گے تو دیکھیں یہاں پر سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے سبجی ہماری پک چکی ہے وہ ہم کیا کریں گے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ ہماری سبجی اورڈی پک چکی ہے ہم دوسرا پین ڈھک لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ڈالیں گے پھر سے کوکنگ ڈال اس کے اندر ڈالیں گے ون فور ٹی سپون زیرہ تو میں یہاں پر وائٹ زیرہ ڈال رہی ہوں اب آ جاتے ہیں ہمارے چٹ پیٹے سپائسی مسالے جس سے بہت زیادہ جبرجز بننے والا ہے ہمارا علو سموسہ تو یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا دھنیا تو میں نے سابوت دھنیا لیا ہے one ٹی سپون لیکن اس کو ہلکہ دردرہ کر لیا ہے half ٹی سپون چلی فی لیک سے half ٹی سپون کھٹائی ہے half ٹی سپون لیا ہے میں نے مرچ پوڈر اور half ٹی سپون ہے ہماری چاٹ مسالہ ہلدی پوڈر half ٹی سپون اور یہاں آ جاتی ہے ہماری کھٹائی کھٹائی اگر آپ ہافٹی سپونڈ ڈال رہے ہیں تو چاٹ مسالہ ضرور ڈالیں نمک ایس یہ شکریہ لیں ایک ٹی سپونڈ سے بھی کم جس میں بتایا اگر آپ چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں تو خٹائی اسکیپ کر سکتے ہیں تو اس کی قونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں چاٹ مسالے اگر خٹائی ڈال رہے ہیں تو چاٹ مسالے کی قونٹیٹی کم کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں میں سی ضرور ڈالنی ہوگا اب یہاں ڈال دیں گے اپنے اپنے دیدوں کے معلومے لکل کے لے لیکن بھی لکل تیج کرتے ہیں جو لکھے جانا تڑے دیں وقت میں بھر رکھی بڑی والی میں مصرے منسلے لکھ سکتا گا میں اچھے جانا ب سے پینک مکس کر لیں گے اس سے فلیور بہت پیار آئے گا آپ اس طرح بنا کر دیکھئے آلو کی فیلنگ بنائیے ہم نے پیاری فیلنگ بنی ہے ہمارے سموسوں کی ماشاءاللہ سے نیزہ بر جستے کیونکہ ابھی ہم اس کے اندر مٹر بھی اٹ کرنے والے ہیں تو میں نے مٹر کو پہلے سے ہی بوئل کر رکھا ہے آپ یہاں پر دیکھئے میں نے مٹر کو پہلے بوئل کر کے رکھ لیا تو یہ وہی مٹر ہے جس کو میں نے شٹور کر رکھا تھا اور ابھی میں نے ہنٹوینٹ ہلکا سا اسے کوک کر لیا ہے مٹر کو وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں کم سے کم ایک کب سے تھوڑی سی کم مٹر ہے ہماری تھوڑا فیلیور اچھا ہے گا جب ہم سموسے کھائیں گے تو ماشاءاللہ سے تو یہاں پر میں پورا اپنا فائنل کر کے رکھنے والی ہوں کیونکہ بچے اسکول بھی چاہتے ہیں تب بھی ضرورت پڑھتے ہیں رمضانوں میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کامیں بیسی ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹائم گجرتا ہے ہمارا رسوئی کے اندر وہ میں بلکل نہیں چاہوں گی رسوئی کے اندر زیادہ ٹائم گجرتا ہے ہم یہاں پر پہلے سے ہی تیاریاں کر رہی ہوں رمضان ہوگی اب یہاں پر ڈال دیتے ہیں ہری مرچ ہرہ دنیا تو میں نے دو ہری مرچوں کو بلکل بھاری چوب کر لیا ہے اور مٹھی بار ہرہ دنیا لے لیا ہے میں نے ٹڈڈی اس کی سکیپ کر دی ہیں تو میں پتے پتے ہی اس کر رہی ہی ہاں پر اب اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں آپ کو ابھی بھی پتا دوں گیس کا فلم یہاں پر میں نے لوٹو میڈیم رکھا ہے بلکل بھی ہائی نہیں کرائے بس یہاں پر ہمیں ایک سے دو منٹ تک اچھے سے مل لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے اب اسے بھی رکھ دیتے ہیں سائٹ میں ٹھنڈا ہونے کے لیے اب دونوں چیزیں ہماری ٹھنڈی ہو گئیں یعنی کہ سپرنگ رول بنائیں گے تو وہ بھی اس کے بھی ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اب یہاں سموسے کی بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہماری ہے مین چیز تو جس کو ہمیں بنا لینا ہے سلیری بنا لینی ہے یعنی کہ ہمیں گھول بنائیں گے میندہ کا تو یہاں پر میں نے دو ٹیبل بھر بھر کر لیے ہیں میندہ اور اچھے سے اس طرح کی میں نے اس کی کنچشتی رکھ لیا اسے رکھ لیں گے اب سائٹ میں اب یہاں لیں گے ایک اپنا رول بنانے کے لیے دیکھیں ہمیں سپرنگ رول تیار کر رہے ہیں پہلے اس طرح کی میں نے دیکھ لی سیٹ تو سیٹس وہ ہی ہیں جس کو میں نے سٹور کر رکھا تھا اب اس طرح پہلے اس پر لگا لیں گے یا پھر فنگر سے یا پھر اس پوچالا کی مدد سے جس سے بھی آپ کو بیٹر لگے آپ فنگر سے بھی لگا سکتے ہیں پر اس کی کوٹنگ کر دیں گے اچھے سے جس سے یہ ہمارا جو رول ہے اچھے سے چھپک جائے اچھے سے چھپک جائے پہلے میں دوسرا رول تیار ہوگا سارے رول ہم اسی طرح تیار کریں گے ماشاء اللہ میں نے سارے رول اسی طرح تیار کر لیا ہیں اور اب آپ کو اس کو بتاؤں گی سٹور کرنا تو میں بھو آپ کو بھی بتاؤں گی سٹور کس طرح کریں گے پہلے ہم سموسے کی پٹی بنا لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سموسے کی پٹی میں کس طرح بنا رہی ہوں تو ہم اس طرح فولڈ کر لیا اس کے اندر ڈالیں گے یا لوکی اور مٹر کی فیلنگ اچھے سے ٹھوٹھوس کی بڑھ دیں گے تاکہ جب ہم سموسے کھائیں تو اندر تک اس کے اندر فیلنگ ہو دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا نیچے رکھ کر لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہلک اسا پیچ کر لینا جسا ہم نے اس کو اس کو اس طرح گھومائیں گے اور جو جتنا بھی ہمارا فالت ہو اس طرح ہم اس کو چپکا دیں گے تو اس طرح ہمارا ٹائنگل سے بندر تیار ہو گیا سموسوں کا تو پٹی سموسا اس طرح بنتا ہے ہمارا تو میں آپ کو ایک اور دکھا دیتی ہوں تو وہ سیم وہی اس ٹیپ ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بلکل بھی دماغ نہیں جتنے آپ ویڈیو دیکھو گے آپ کا اتنا دماغ گھومے گا بلکل بھی آپ ویڈیو کو فل ووج کیجئے اور ماشاءاللہ بہت ہی آپ کی ریسیپی بہت اچھی بننے والی پہلی بار میں جو ہمارا اشترا ہے وہ اس کو پر سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بینہ کسی ٹینشن کے بن گئے ہماری پٹے والے سموسے تو اس کو بھی ہم شٹور کریں گے اور ہم رول کو بھی شٹور کریں گے تو سپرنگ رول پہلے شٹور کر لیتے ہیں تو روزوں میں کتنا ٹائم ہمارا بچ جائے گا اب تھوڑے سے میں سیک ہوں گی تو یہاں پر میں نے سموسے بھی شٹور کر لیا سپرنگ رول بھی شٹور کر لیا دیکھیں ہاں پر ہمارا سب کچھ شٹور ہو چکا ہے کسی بھی کلٹینر میں بھر کے رکھ لیں میں آپ کا فرائے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو لینا چاہیے زیادہ ہمارا تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہائی فلیم بھی نہیں ہو چاہیے دھوہ دھاڑ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اوپر سے ہمارا کرسپی نہیں ہوں گے سموسے تو دیکھیں ہاں پر میں نے شٹیپ بائی شٹیپ سارے سموسے اس کے اندرے ڈال دیئے ہیں اب الیٹ پلٹ کر کے اچھے سے سیکھ لیتے ہیں کرسپی ہونے تک تو ہاں پر ہمارا تیل کا زیادہ ہائی نہیں ہے زیادہ میں نے لو بھی نہیں رکھا ہے ورنہ تیل پی جاتے ہیں تو ہمارے سموسے ہاں پر سیکھ چکے ہیں پٹی سموسے بند کر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہتی سپائسی ایک بار افتار میں بنا کر ضرور کھائیں یہ میری گارنٹی گھر میں سبھی کو پسند آئیں گے بس نکالو اور بناو اور کھائے تو کتنا ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے اگر ہم اس طرح بنا کر رکھ لیں گے تو تو میں نے سیڈسری پہلی بنا کر رکھی تھی اور سموسے بھی میں آج بنا رہی ہوں جس کی میں نے آپ کو کہا ہے اس کی میں آپ کو لنک ڈشک بوکس میں دے دوں گی تو یہاں پر اب باری آ جاتی ہے ہمارے سپیرنگ رول یعنی کہ رول کی تو اس کو بھی اس کے ساخنے سیکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارے سکھیں تیار ہو چکے ہیں اس پرنگ رول انہیں بھی نکال لے تو میں نے نیچے ٹیشو بھی چھا لیا جو اس میں نکل جائے گا تو دیکھئے اس طرح میں نے سارے نکال لی ہیں ہمارے سموسے بھی اور ویج رول بھی تو آپ ویج کی ساتھ چاہتے ہیں تو آپ چومین بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو توڑکی بھی دکھا دیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی فیلنگی اس کی آلو کی ماشاءاللہ جو برجست تو میں نے دیکھئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دینا پھر ملیں گے اللہ حافظ